کراچی کے علاقے گلستانے جوہر بلوک ایک اور چھے کے لوٹیز اپنے گھر کی تعمیر سے محروم ہو گئے کیڈی اے کے آفیس پر مظاہرین کا اتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوک چھے میں گھروں کی تعمیر کے لیے نہ ہی نقشہ پاس کیا گیا اور نہ ہی پرانی ٹرانسفر کرتے ہیں آسف نفیس رپورٹ کریں گے سوالے سے اسٹیٹ ڈیلرز کی کیڈی اے کو یونیورسٹی روڈ بلاک کرنے کی دھمکی گلستانے جوہر اور گلشن اقبال کے اسٹیٹ ڈیلرز کا سیوک سینٹر میں کیڈی اے کے خلاف اتجاجی مظاہرہ نفیس راہرین کا کہنا تھا کہ بلوک چھے گلستانے جوہر کے لیٹیز کو کیڈی اے نے مامو بنایا ہوا ہے نہ تو تعمیر کے لیے نقشہ پاس کرتے ہیں اور نہ ہی پلاتو کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ہماری کروڑوں کی پرپرٹی کو کوڑیوں کا کر دیا گیا ہے اسٹیٹ ڈیلر ایسوسیشن کے صدر لیمان کا کہنا تھا کہ اگر اسٹان چلتا رہا تو آئندہ اتجاج میں یونیورسٹی روڈ کو بلوک کر دیں گے اور اگر کیڈیے کی طرف سے کوئی اس کا حل نہ نکالا گیا اور بلوک سیس بلستانے جوہر کی ٹرانسفر لیز یا نقشہ پاس کرنے پر ببندی ختم نہ کی گئی تو ہمارا اگلہ اتجاج بڑا شدید ہوگا ہم سوک سینٹر کے سامنے یونیورسٹی روڈ کو بلاک کریں گے اور یہاں دھرنا دیں گے اتجاج میں شریک لوگوں نے کہنا تھا کہ بلوک چھے میں ہر قسم کی تعمیر رکی ہوئی ہے اور بلوک ایک میں نہ تو سڑکیں بنی ہیں اور نہ ہی پانی کی لائنیں ڈالی گئی ہیں ہر طریقے سے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے طویل عصے تک قبضہ مافیا کے چنگل میں رہنے کے بعد جب یہ جگہ اصل علاٹیس کو ملی ہے تو آپ کے ڈی اے روز نئے مسائل پیدا کر رہا ہے نیسے ڈالپیڈ ایریا نہیں ہے ابھی تک ابھی تک روڈے نہیں ہیں وہاں پر پانی نہیں ہے ابھی تک پروپر جو ہے وہاں پنجلی نہیں آئی بھی ابھی تک سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہیں ابھی تک لوگ جو ہیں ناں گھر بنانے کے لیے بیٹے میں نقشہ پاس ماں کے بھی نہیں ہو رہے ہمارا جو آج کا پروٹسٹ ہے ایک تو یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ نیب کے اندر جو فائلیں گئیں تھی کے ڈی اے جو ناں آپ یہ پرویل لیتی ہے کہ یہ نیب نے پابندی لگائی ہوئی یہ ٹرانسفر کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر جبکہ نیب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تمام کیسز جو ناں کلیر کر دی ہیں انہوں نے نیب نے اور کے ڈی اے نے فٹبال بنائے ہوا ہے ہم ادھر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے کہتے ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ اس سے پھر دھرنے کی طرف جائیں گے ہمارا شہر میں ایک جانب غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ اروج پر ہے تو دوسری جانب قلستان جہور میں بلوک ایک اور چھے کے الارٹیز کو تعمیرات سے لوکا جا رہا ہے کینرمین ساکر بھالی کے ساتھ آصف نفیز سی ون ٹین نیوز کراچی